ہلو دوستو ہماری ایٹی ون کلومیٹرز کی رائیڈ کا یہ تھرڈ پارٹ ہے لنچ ٹائم کے بعد دو گھنٹے کے آرام کے بعد ہماری رائیڈ توبارہ سٹارٹ ہوئی ہے پرانے گھوڑوں کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ پرانے کلومیٹر کی کئی رائیڈز کر چکے ہیں فکر رہتا ہے تھوڑا نئے گھوڑوں کا اور نئے سواروں کا نئے گھوڑوں میں سلطان اور منپال سندو جی کا ایک گھوڑا ہے اور نئے سواروں میں ہمارے ساتھ ہیں سب سے سینئر آئیڈر سردار جسپال سنگھ سندو جی ویلیج نورپور سے وہ عمر میں ہم سے زیادہ ہیں اگر حوصلے میں بھی ہم سے زیادہ ہیں اور انہوں نے یہ رائیڈ بلکل اچھے سے اپنے گھوڑے نیلے کے ساتھ پوری کی بہت بار حوصلہ جو ہے وہ عمر پہ اور سب بیماریوں پہ سب چیزوں پہ بھاری پڑتا ہے سو آدمی کو کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اگر آپ کی اچھا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بھگوان آپ کو اس کے لیے اور شمتہ اور پاور دے ہی دیتا ہے ایک لائن میں چلتے ہوئے گھوڑے بہت سندر نظارہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے امیجن کیجئے جب کئی کئی سو گھوڑائی کٹھا چلتا ہے تو کیا وہ نظارہ ہے ایسے کئی نظارے پنجاب میں تو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جب نیہنگ سنگوں کی فوج ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہے ادر سٹیٹس کا مجھے پتہ نہیں کم ہی ایسے نظارہ در سٹیٹس والوں کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو لاؤنگ رائیڈرز بھی نہیں ہیں جیازہ تر دو تین چار گھوڑے ہوتے ہیں چیٹی بھائی بیچ بیچ میں اپنے گھوڑے کے ساتھ چال کا تظربہ کر لیتے ہیں اور یہ چرے لاؤنگ رائیڈرز تھوڑا سپیڈ کے ساتھ ایک لمبی رائیڈ کئی وربورک بھی ہو جاتی ہے گھوڑے کو بھی سستی سے باہر نکالنے کے لیے تھوڑا بہت کینٹر اٹھا لینا چاہیے اس میں آگے ہیں منو سیکھوں پرگڑپنو اور تھرڈ گھوڑے پہ میں ہوں دلیر کے ساتھ کئی بار گھوڑے اپنے آپ بھی کینٹر کرنا چاہتے ہیں آپ کے روکنے کے باوجود بھی تو ان کو وہ کر بھی لینے دینا چاہیے کیونکہ بلکل تھکا ہوا گھوڑا اس کو آپ کبھی بھی جبردستی نہیں بگا سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈنڈے مار کے پیٹ کے گھوڑے کو بھگایا جا سکتا ہے مگر میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں اگر گھوڑے کی اچھا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں اس کو بھگا کے چلا بھی نہیں سکتے ہیں ابھی پاری تھوڑی چینی ہوئی ہے میں اور بنو صاحب آگے ہیں ایسی دوڑ آپ کے کون کی روانگی تھوڑی تیجھ کر دیتی ہے ہماری دوسری ٹیم ہم سے قریب تین کلومیٹر پیچھے رہ گئی ہوگی اس لیے ہم اپنی چال تھوڑی سلو کریں گے تاکہ ایک پوائنٹ پہ ان سے ملا جا سکے اس سے آگے جا کے ایک خطرناک پار جو ہے وہ ہے ایک بیزی ہائیوے قریب ڈیڑھ کلومیٹر کی ایک روڈ ہے روبین بھائی اور جسپال سندو جی دونوں کے پاس چال کے اچھے گھوڑے ہیں نیلا اور جپسی سب کو موقع ملتا ہے سب اپنے اپنے مجھے پیچ پیچ میں لے سکتے ہیں مگر اتنی لمبی ریس پہ کے بعد بھی گھوڑے چال چل کے دکھائیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور ساری نئی چیزیں گھوڑوں کو ڈرانے والی ہوتی ہیں مگر اگر لیٹر گھوڑا ڈیلیر ہے گھوڑا ڈیلیر نہیں اگر گھوڑا وقع میں ہی ڈیلیر ہے اس کا نام ڈیلیر چاہتا ہے نہیں لانگ دیں تو اس کے پیچھے سب گھوڑے کوئی بھی مصیبت کو کراس کر سکتے ہیں تو اگر آپ لانگ رائٹ کرتے ہو تو ایک کھوڑا اور ایک سوار ہمیشہ سے ڈیلیر چاہیے جو پانی جانی کو کراس کر جائے سنکری جگہ سے نکل جائے یہ آگیا ہمارا واتر سٹوپ ایج دوست ہمارے لیے پھر سے کوئی ریڈ بول اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آئے ہیں گگی بھائی نے آج کافی سیوانی بھائی ہے گھوڑوں کو پانی پلانے کی مگر جو گھوڑے سیزنڈ ہیں وہ جلدی جلدی پانی بھی نہیں پیتے ہیں باقی کی پارٹی بھی ہمارے ساتھ آکے جڑ گئی ہے اس کے بعد جو بیزی روڈ کروسنگ ہے اس کے بعد ہمارے چار گھوڑے ان سے الگ ہو جائیں گے وہ اپنی مرجی سے چلیں گے تھوڑا سپیڈ کے ساتھ اور پچھلے جو گھوڑے ہیں جو لوگ سپیڈ نہیں کرنا جاتے وہ اپنی مرجی سے اپنا سفر پورا کر لیں گے جیٹی بھائی نیچے نیچے چلتے ہوئے جھاڑیوں میں سے بھی کچھ شوٹ لیتے ہیں باری باری سمیں سمیں پہ سب گھوڑوں کو اس رائٹ کو لیڈ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے دھیرے دھیرے ان کا بھی ڈر مٹ جائے اور وہ آگے چل کے لیڈر بھی بن سکتے ہیں جیٹی بھائی نے اس رائٹ میں کئی مشکل گھوڑوں کو رائٹ کیا ہے یہ گھوڑا بھی مشکل ہی ہے کیونکہ اس کی یہ فرسٹ رائٹ ہے اور جب گھوڑے کے لیے کچھ نیا ہو تو کافی پریشان ہوتا ہے اور سوار کو بھی پریشان کرتا رہتا ہے یہ ہم انٹر کر گئے ہیں سمانہ سٹی میں مین جو ہائی وے اس کو چھوڑ کے ہم نے مہر کے ساتھ کا رستہ ہی چنا ہے یہ رستہ تھوڑا مہروں ضرور ہے مہرگاہ قرآن کیا ہے یہ را سے تو دیکھتا ہے مہرگاہ 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 موسیقی 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 جو بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کئی بار رستے کی بحث ایک بہت 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 بڑھے جھگڑے میں بدل جاتے ہیں کچھ ملڈ کا غصہ آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے ابھی ہم پہنچنے والے ہیں سمانہ سٹی کے سیکنڈ پول پہ اس پول کو پاس کرتے ہی ہمارا پارم باؤں رائٹر زینج ایٹین کلومیٹرز رہ جاتا ہے اس رائٹ کا سب سے ڈینگرس پارک ملی ہے یہ ایک بڑھے آل جلنے پہلے ہیں جو دلی کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ سب سے جادہ ہے پہر جی فٹ باس ہے گا اس کی لیفٹ ٹرن لو رائٹ ٹرن لو بہت بڑھے ہیں سیفٹی ایج مست تھوڑا در کے چلیے تھوڑا ساکتہ سے چلیے جواب کے اور آپ کے پریزار کے لیے چلنے والے میں یہ چلیے 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 موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھوڑے والے وہ کتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کا راستہ روٹے ہیں کہ یہ نکلنا ہے یہاں سے ہمارا فارم رہ گیا 18 کلومیٹر یہاں سے میں منو سیکھوں جی روبین رسیدہ اور پرگڑپنو الگ ہو جائیں گے جو تھوڑا سپیڈ میں ٹرات اور کینٹر ہلکا ہلکا کرتے جائیں گے باقی کی ٹیم تھوڑا آرام سے سفر کر کے ہمیں فارم پہ ہی ملے گی چلیو دوستو تھوڑا سا انتظار کیجئے فورت پارٹ کے لیے